اسلام علیکم ویورس علی جوائل پر کی جانب سے آپ کو خوش احمدید کہتا ہوں اس وقت جو ہم کورس کر رہے ہیں وہ اسپ.net میں ہم کورس کر رہے ہیں اگزامینیشن انیجمنٹ سسٹم تو آج کا لیکچر ہم شروع کرتے ہیں تو آج کے لیکچر میں ویورس ہم کیا کریں گے ہم جو آنسر ہے جو سٹوڈن نے بھی سیلیک کیا ہم کریکٹ کے ساتھ جو کریکٹ آنسر ہمارے پاس آلیڈی سیو ہے ان کے ساتھ میچ کریں گے اور ریزرٹ کو شو کریں گے تو آج کا لیکچر دیکھتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے تو ایک ڈیٹا سورس یہاں پر بنائیں گے آپ ڈیٹا سورس کارل کر لیں اس ڈیٹا سورس کی آپ ڈیٹی چینج کر لیں ڈی ایس آنسر آنسر بہت تو یہاں پر میں نے اس ڈیٹا سورس کا نام آنسر بہت رہا دیا اب آپ اس کو کنفیگر کریں کنفیگر ٹیٹا سورس کے اوپر کلک کریں یہاں پر آپ کنیکشن سٹنگ جو ہے بنائی ہے اس کو سیلیک کریں اس کے بعد آپ کیا کرنا ہے کیوری بنانی ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے کسٹو جو اسکل سٹیٹمنٹ کی آپشن ہے ریڈیو باکس اس کو آپ سیلیک کر لیں سیلیک کرنے کے بعد نیکسٹ کریں کیوری بیلڈر پر چلے جائیں گے تو کیوری بیلڈر کو آپ اوپن کریں اوپن کرنے کے بعد یہاں پر وہ سب سے پہلے ہم جو ہمارے پاس ٹیبل ہے ایک ٹیبل ہے ٹیسٹ ریکارڈ والا وہ ہم سیلیک کریں گے ٹیسٹ ریکارڈ کا اس کو ایڈ کر لیں اس کے علاوہ ہمیں جو آنسر آپشن جہاں پر سیو ہے کریکٹ آنسر جو سیو ہے یہ ہمارے پاس ٹیبل ہے کریکٹ آنسر کے نام سے اس کو آپ سیلیک کر لیں اس کو آپ ایڈ کر لیں ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر کیوری بنائیں بیورز یہاں پر آپ نے تھوڑا سا غور کرنا ہے کہ ہم کیوری بیلڈر کے اندر اپنی جو مطلوبہ کیوری ہوتی ہے وہ کیسے ہم بناتے ہیں اور کس طریقے سے ہم اس کوئل کی کیوری سٹیٹمنٹ لکھے بغیر ہم کیوری بیلڈر کے ذریعے ہم آسانی سے کیوری بنا سکیں تو اس لئے یہاں پر اپنے غور سے لکھنا ہے اب ہم نے یہاں پر دو ٹیبل لے لیے ایک ہم نے ٹیبل لے لیا ہے ٹیسٹ ریکارڈ کا اور ایک ہم نے ٹیبل لے لیا ہے کریکٹ آنسر کا یہاں پر ہم سب سے پہلے کیا کریں گے ٹیسٹ ریکارڈ میں سے سٹوڈنٹ آئی ڈی آپ سلیکٹ کریں اور یہاں پر آپ اس میں فیلٹر لگا دیں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم نے ایز ای پیرامیٹر یہاں پر سلیکٹ کر لیا ہے کہ سب سے پہلے تو کیوری ہم سے پوچھے کہ بھئی آپ سٹوڈنٹ آئی ڈی ہمیں بتائیں تو جو اس پیرامیٹر کے ذریعے ہم سٹوڈنٹ آئی ڈی دیں گے تو یہ کیوری صرف اسی سٹوڈنٹ آئی ڈی کا ہی ہمیں ریکارڈ دے گی تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ فیلٹر لگا دیا یہاں پر اس کی آؤٹپوٹ کو ہم نے یہاں پر انچیک کر دیا ہمیں اس کی آؤٹپوٹ کی ضرورت نہیں ہے نیکسٹ ہم کیا کریں گے اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو دوسری آپشن ہے آپ کے پاس question آئی ڈی اور answer option اور question آئی ڈی کو آپ question آئی ڈی کے ساتھ match کر دیں یہ جو correct answer والا table ہے اور test record والا table ہے اس کی question آئی ڈی اور question آئی ڈی کے ساتھ match کر دیں test record میں آپ کے پاس question آئی ڈی save ہے جو question generate ہوئے تھے test record میں جو question آپ اس سے show ہوئے پیپر میں ٹھیک ہے نا ان کا question کی آئی ڈی بھی ہم نے وہاں پر save کروائی تھی تو اس کے علاوہ ہم نے correct answer والا جو table تھا اس میں بھی ہم نے question آئی ڈی save کروائی تھی لہذا ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اس question آئی ڈی جو test record میں question آئی ڈی save ہے اس کو اس کے ساتھ match کرو ٹھیک ہے نا یہ ہم ایک قسم کا match کروائے ہیں اب اس میں اگر پانچ question ہے تو پانچ question کی مختلف آئی ڈی ہوگی وہ اس آئی ڈی کے ساتھ match کرے گے اب یہاں پر آپ اگر right click کریں right click کرنے کے بعد آپ یہاں پر آپ کے پاس دو option ہے select all row from EMS test record اور EMS correct answer تو ہم کیا کریں گے جو ہمارے پاس پہلی option ہے test record والی کہ یہاں پر اس test record کی جتنی بھی روز ہے نا ان کا ڈیٹا ہمیں تمام کا دکھائے اس کا تمام کا دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اس test record والے table سے ہمیں تمام ڈیٹا شو کریں تو لہٰذا ہم یہ select کر لیں گے جیسی select کریں گے تو یہاں پر یہ نشان change ہو گیا اب کیوری کو execute کریں یہاں پر question student آئی ڈی کا دیکھا اسے parameter مانگا ہم دیں گے student آئی ڈی ہے one zero پر اوکے کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس پاس question اس نے show کر دیا ٹھیک ہے اب پاس question ہمیں show کر دیا question آئی ڈی اس نے ہمیں یہ show کر دیا ٹھیک ہے نا کیونکہ ہم نے question آئی ڈی بھی یہاں پر column ڈال دیا کہ یہ بھی ہمیں show کر آئی اس کے بعد ہم نے answer option اب دیکھیں answer option ہمارے پاس صرف دو ہی آئے ہیں ایک a آئے ہیں اور ایک c آئے ہیں تو اب ڈیٹا بیس میں ڈیٹا بیس میں اگر جا کے دیکھیں test record والے table میں یہ دیکھیں آپ کے پاس question آئی ڈی وہ ہی آ رہی ہے جو کہ ہمارے پاس query آ رہی ہے اور answer option اس میں صرف دو ہی save ہیں باقی ابھی ہم نہ save نہیں کروائے تو یہ اس کا مدب ہے کہ یہاں تک ہماری query ابھی بلکل ٹھیک چل گئی ہے اب ہم کیا کریں گے ہم correct option option جو correct answer والا table تھا اس میں ہم نے correct option کا column چیک کر دیا query کو دوبارہ execute کریں ok کریں تو یہاں پر آپ کو اور کریں ایک تو یہ answer option ہے جو student نے select کیا اور یہ answer option ہے جو correct option ہے جو کہ database میں ہماری save ہے اب دیکھیں question id ہمارے پاس 21 ہے ٹھیک ہے نا 21 کا ہی اس نے یہ correct option ہمیں بتایا ہے کہ وہ A ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ ہم نے یہاں پر یہ question id question id کے ساتھ match کی تھی اس طریقے سے ہمیں وہ data یہاں پر show کرنا ہے تو یہ اب آسانی کے ساتھ ہمارے پاس دونوں option آگئی ہیں ٹھیک ہے question id کو آپ disable کر دے اب دیکھیں ہمارے پاس answer option اور correct option ہے تو اس کو ہم آسانی سے match کر سکتے ہیں یہ ہماری query مکمل ہوگی اب parameter آپ pass کر لیں جو student id ہے وہ کہاں سے لیں تو ہمارے پاس student id کا جو اوپر ہم نے label بنایا ہے اس label سے ہم اس کو parameter pass کروائیں گے LBL username control id ہمارے پاس آگئی LBL username next کے اوپر click کریں اور finish کر دے یہ ہماری query مکمل ہوگی تو ہم ہم کیا کریں گے ہم جائیں گے code والی سائٹ پہ اب ہم یہاں پر ایک اور function بنائیں گے private sub match answer match answers کے نام سے ہم ایک procedure بنائیں گے function بنائیں گے اس function کو ہم اوپر call کر لیں سب سے پہلے آپ ایک variable declare کریں answer data as a data.view یہ آپ نے data source سے data copy کرنا ہے data fetch کرنا ہے اس کے لئے ہم یہ code لکھ رہے ہیں یہ code اوپر کئی بار ہم use کر سکتے ہیں یہ کر چکے ہیں اس کو آپ copy بھی کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر ایک بار پھر put type کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں تو یہ ہم نے جو ابھی ڈی ایس آنسر بوت کی ہم نے data source بنائی تھی اس کو ہم نے یہاں پر fetch کر لیا data ایک variable آپ بنا دیں count کا ہم for loop میں اس کو use کریں گے اور answer data اس کو آپ count کر لیں data source کے اندر جتنا بھی ہمارے پاس record ہے اس کو count کر لے گا اور یہ x کا variable as integer declare کرتے ہیں اب for loop آپ یہاں پر for loop چلائیں گے x is equal to zero to count minus one for loop چلے گا اب اس for loop کے اندر ہم دونوں option اٹھائیں گے اے کے کر کے اٹھائیں گے اور match کریں گے تو ان option کو اٹھانے کے لئے ہم variable declare کرتے ہیں ایک variable ہم declare کریں گے student answer کا as string کریں گے اور اس کو ہم اٹھائیں گے data source answer data dot item x dot row zero جو پہلی ہمارے پاس پہلا کالم ہے اس میں اگر اس میں آپ data source میں جا کے دوبارہ چیک کریں تو پہلا کالم جو ہمارے پاس آیا تھا کیوری کو چلائیں تو یہاں پر دیکھیں جو پہلا answer option وہ student کا selected تھا اور دوسرے نمبر پہ جو ہمارے پاس آ رہی ہے وہ correct option آ رہا ہے لہذا ہم نے row zero کیا اس کا مطلب ہے کہ پہلے نمبر پہ student option اب ایک اور variable declare کریں correct answer as string .item x dot row one دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس record تھا correct answer کا یہ دونوں ہم نے اٹھا لیا data variable میں اب ہم ان کو match کریں گے if کی condition لگائیں if کی condition ہم یہاں پر use کریں گے if student answer is equal to correct answer اگر correct answer ہے تو پھر وہ کیا کریں تو یہاں پر ہمیں تھوڑا سا tricky کام کرنا بڑے گا ہم کیا کریں گے اوپر ایک variable declare کر لیں variable کا نام رکھیں گے آپ correct answers as a integer اور اس کی initial value آپ zero رکھ لیں یہاں پر ہم کیا کریں گے اگر تو answer ڈھیک ہے تو وہ کیا کرے گا correct answer کا جو variable declare کیا ہے اس کو increment کر دے گا increment سے مراد ہے کہ وہ اس میں ایک ضافہ کر دے گا correct answer count کے نام سے ہم variable declare کرتے ہیں correct answer count is equal to correct answer count plus one اس میں جتنے سوال کے جواب ٹھیک ہوں گے اتنی ہی مدفعہ increment ہو جائے گا تو اس سے ہمیں پتا چل جائے گا کہ ہمارے total جواب کتنے ٹھیک ہے یہاں پر ہم کیا کریں گے ہم نے اوپر ایک پینل ڈالا ہوئے پینل ون تو پینل ون ابھی visible false تھا quite default اس کو ان نے true کیا تھا یہاں پر ہم ایک اور پینل ڈالتے ہیں یہ پینل ہم result کو show کرنے کے لئے پینل ڈالیں گے یہاں پر یہ پینل تو یہ پینل پینل ٹو کے نام سے ہے تو اس کو ہم ID چینج کر دیتے ہیں نام چینج کر دیتے ہیں P&L result کے نام سے کر دیتے ہیں اس میں ہم result شو کروائیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس loop تقریباً مکمل ہو چکا ہے اب ہمیں result شو کروانے کے لئے ہم ایک table inside کرتے ہیں table inside کیا table inside کیا table top کا جو تینوں روز ان کے top والے کالوں کو merge کر لیا یہاں پر ایک label inside کریں لیبل کا تیکسٹ کو آپ ڈیلیر کر دیں اور لیبل کا جو ID ہے اس کو آپ LPL result کے نام سے save کر لیں جو LPL result ڈالا ہے ہم نے لیبل اس لیبل میں ہم جو ایسا result کو ڈسپلی کرواتے ہیں ہم کیا کریں گے LPL result dot text is equal to correct answer r یہ ہم ڈبل کورس میں لکھیں گے اور اس کے بعد ہم ایمپیسیٹ کا sign ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم جو ہمارا variable ہے correct answer count اس کو ہم ڈائپ کر دیں گے اس کے بعد پھر ایمپیسیٹ کا sign اور پھر ڈبل کورٹس شروع کریں آپ ڈبل کورٹس بن کر دیں اس کے بعد پھر ایمپیسیٹ کا sign ہم out of آپ کے پاس total کتنے question دیں تو یہاں پر اوپر ایک variable declare ہے question limit کا اس کو آپ paste کریں تو یہ ہم نے lbl میں display کروا دیا ایک message بنا کے ایمپیسیٹ sign ہم use کرتے ہیں concatenation کے لئے ہم پرسنٹیج کا فرمولا یہاں پر لگائیں گے پرسنٹیج کا فرمولا بہت آسان ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ ایک ویریابل ڈیکلیر کریں ڈیم پرسنٹیج is equal to correct answer count جو آپ کے پاس جواب آئے ہیں correct جواب اس کو آپ تقسیم کر دیں ڈیوائیڈ کر دیں total question کے ساتھ جتنے آپ کے question ہے question limit میں ہمارے پاس total question save ہے اور multiply by hundred تو یہ آپ کے پاس پرسنٹیج کا جو ہے نا وہ فرمولا آ جائے گا آپ top level پہ ایک ویریابل ویریابل ڈیکلیر کریں ڈیم پاس پرسنٹیج is equal to 50 یہ آپ نے global ویریابل ڈیکلیر کر دیا پاس پرسنٹیج 50 آگی اوپر لکھ دیا اب ہمارے پاس یہ جو ڈیم پرسنٹیج والا ویریابل ہے اس میں تو پرسنٹیج سیف ہوگی جو بھی سٹوڈن کی پرسنٹیج بن دی ہے اب ہم یہ چیک کر دیں کہ یہ پرسنٹیج جو پاس پرسنٹیج ہے اس سے زیادہ ہے یا کم ہے یا برابر ہے تو اس کے مطابق ہم میسیج ڈسپلی کر رہے گے if پرسنٹیج is equal to or greater that پاس پرسنٹیج اگر تو جو سٹوڈن کی پرسنٹیج ہے وہ پاس پرسنٹیج کے برابر یا بڑی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے سٹوڈر پاس ہے تو یہاں پر ہم پاس کا میسیج ڈسپلی کروائیں گے اب ہمارے پاس ایک ال بی ایل آ گیا ریزلٹ لیبل آ گیا ریزلٹ والا اس کو ہم نے پولڈ کر دیا تھوڑا سا پڑا کر دیا اب ٹیبل کے نیچے جو کالب ہے اس میں آپ باقی ڈیڈا بھی شو کروا دے پرسنٹیج اور یہاں پر آپ ایک اور لیبل ڈال دے پرسنٹیج کے نام سے اس کا نام آپ راکھت ہے ال بی ال پرسنٹیج اس میں ہم پرسنٹیج ہو کروا دیں گے موسیقی 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 ایک اور لیبل ہم ڈالیں گے موسیقی اور اس کا نام ہم راکھیں گے موسیقی 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 ہے اگر اب اس کے ایلس پارٹ میں آج ہے ایلس پارٹ میں ہم کیا کریں گے اس کے اولٹ کام کر دیں گے ہم ال بی ال پاس فیل ڈا ٹیکس اس اکل ٹو فیل کر دیں گے اور جو کلر ہے گرین کی جگہ ہم ریڈ کر دیں گے ایل بی ال پرسنٹیج ڈا ٹیکس جو آپ نے ایک لیبل ڈالیا اس میں آپ پرسنٹیج کر دیں گے تو یہ ہم نے تمام لیبل پر ڈیٹا پٹ کر دیا اب یہ جو آپ نے فنکشن بنایا اس فنکشن کو فر کال لازمی کیجئے گا یہ نو آپ فنکشن بنا کے کال ہی نہ کریں اور آپ کے ڈیٹا نہیں شو رہا ہمارے پاس اب ہم یہاں پر کیا کریں گے جو ہمارا پینل ون ہے پینل ون کو ہم ویزیبل فالس کر دیں گے اور جو ہم نے دوسرا پینل ریزلٹ بنایا ہے اس کو ہم ٹرو کر دیں گے اب یہاں پر آپ سوچ رہوں گے پینل ون کیا ہے تو آپ یاد کریں جب ہم سٹوڈنٹ کا پیپر کا جو انیشل شروع کیا تھا اس پر ہم نے جو سٹوڈنٹ کو پسچن اور آنسر جو شو ہم کروا رہے تھے وہ ہم پینل ون میں شو کروا رہے تھے جیسے پیپر سٹارٹ کرتا تھا تو پینل ون ویزیبل ٹرو ہو جاتا تھا اور اس پینل کے اندر سٹوڈنٹ کو کوسچن اور آنسر آپشن شو ہوتے تھے تو لہذا ہم کیا کریں گے اس پینل کو ویزیبل فالس کروا دیں گے ویزیبل فالس کا مطلب ہے کہ وہ غائب ہو جائے گا اور جو ریزلٹ والا پینل ہے وہ ٹرو ہو جائے گا تو ریزلٹ والا پینل ہمیں ریزلٹ شو کروا دیں گے اس کو انیشلی آپ ویزیبل فالس کر دیں اس پینل ٹو کو جو آپ نے پینل ابھی ریزلٹ کے لیے بنایا ہے اب آپ اس کی تھوڑی بہت ڈیزائننگ کر لیں ان کے ایجز بغیرہ شو کروا دیں تاکہ تھوڑا خوبصورت ہو جائے اوکے کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس وہ شو کر دے گا ریزلٹ اب ہم اس کو براوزر میں چیک کرتے ہیں اوپن کر کے کہ کیا آیا یہ ہمارا ہم نے ابھی کوڈ لگا ہے یہ صحیح کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا سیف کرنے کے بعد آپ اس کو براوزر میں اوپن کریں پیپر کو آپ سٹارٹ کریں یہ پیپر سٹارٹ ہو گیا اب آپ یہاں پر جو ایکسٹر قویسچن ہیں ان کو آپ ڈیلیٹ کر دیں پانچ قویسچن جو بھی جنریٹویں کو ڈیلیٹ کریں تاکہ ہمارے پاس پانچ ہی قویسچن ہو اور اب ان کا سر کا ڈیٹا سیف کروا سکیں پیپر کو آپ حل کریں کچھ جو آپ ٹھیک لکھ دیں کچھ غلط لکھ دیں ہار ڈسک ازا تو ہم پرمنٹ کی جگہ ٹیمپلیری کار دیتے ہیں جو آپ ملک لکھتے ہیں مچ اور تین آٹھ ٹھیک ہے سیف کیا نیکسٹ کیا نیکسٹ کریں گے ڈائیوڈ ڈیزا میکینیکل یہ سوال بھی ہم غلط کار دیتے ہیں ہم نے فائنل پپر یہ دیکھیں کریکٹ آنسر ہے ٹو آٹھو فائف تو اس کا مطلب ہے فورٹی پرسنٹ باز رہی اور وہ فیل بن رہا ہے تو یہاں پر ہم ایکسکیوٹ کریں یہ دیکھیں گے ہم نے تمام سوالوں کے جواب دیئے آنسر اپشن دیئے لیکن کتنے میچ کر رہے تھے یہ آپ جو آپ نے ڈیٹا سورس بنائی تھی اب اس کو آپ ران کر کے چیک کریں سوڑنگ آپ آئی ڈی دیں تو یہ آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس آنسر اپشن اور کریکٹ اپشن دونوں آ رہے ہیں تو اب یہاں پر دیکھیں آپ کے جواب کتنے میچ کر رہے ہیں پہلا اے اے میچ کر رہے ہیں اس کے بعد سی ڈی میچ نہیں کر رہا بی بی میچ کر رہا تیسرا بی ڈی نہیں کر رہا سی بی نہیں کر رہا اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دو آنسر میچ کر رہے ہیں تو لہذا اس نے بلکل صحیح طور پر ہمیں ریزلٹ شوکی ہے کہ آپ کے دو آپشن ٹھیک ہیں پانچ میں سے تو لہذا ہم نے تو یہ آج بہت ہی بڑا کام کر لیا آپ کو بہت سری چیزیں سیکھنے کو بھی مل گئی تو اس کو آپ تھوڑا سا اور خوبصورت کر سکتے ہیں اس ریزلٹ کو تھوڑا سا اس کے ٹیکس کو بڑا کر دیں ہمیں بیک گراؤنڈ ایمیج پوٹ کر دیں تاکہ وہ صحیح طریقے سے ہمیں شو ہو اور اٹریکٹیو ہو تو یہ ہم نے ایک تقریبا سمجھ لے کہ بلکل بیسک ایگزامینیشن منیجمنٹ سسٹم کا جو ہم نے اس سٹرکچر تھا وہ ہم نے آپ کو یہاں پر کر دی اب دیکھیں اسی طرح میں نے باس کا بھی تجربہ کر لیا آپ بھی اپنے طور پر جب یہ پروجیکٹ بنائیں گے تو آپ مختلف تجربے کریں چار میں سے پانچ پانچ میں سے چار سوال ٹھیک ہیں اس کا مدب ایٹی پرسن ریزلٹ ہے اور وہ پاس ہے ففٹی پرسن سے اباب ہے اس طرح آپ مختلف قسم کا تجربہ کر کے چیک کریں مختلف کچھ کوشن غلط کریں کچھ باس کریں دیکھیں آپ کی وہ بلکل پرسنٹیج اور وہ سب کچھ کوٹ صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں کہا رہا ہے اگر کوئی ایرر آ رہا ہے تو اس کو وہ سے دیکھیں کوٹ کو کہ وہ کیوں نہیں صحیح کام کر رہا تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو بہت بسند آیا ہوگا اس میں آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ ملا ہے لیکچر تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے لیکن سیکھنے کو کافی کچھ ملے گیا ہے لہذا ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں کہ ہم اس میں کیا کچھ رہ گیا ہے اس کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو نیکس لیکچر تاک اللہ حافظ اور اپنا خیال رکھئے گا چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا دوستوں کو بھی لازمی بتائیے گا thank you for watching the video